ہیلو ایگریون سو آپ سبھی لوگوں کا ائر فورس کا ایکزام کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کی سولہ نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ سبھی لوگوں کا ائر فورس دوہزار پچیس کے سیکنڈ انٹیک کا ویسے میں نے دیکھو آپ سبھی لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائیں آپ سبھی لوگوں کے ایکزام کے لیے اور آپ کو وہ چیزیں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں آپ ایکزام دیکھے آئیں گے اس کے بعد آپ مجھے ضرور بتانا چاہیے آپ ٹیلیگرام پہ بتائیں چاہیے انسٹا پہ بتائیں یا پھر آپ کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لوگ دیکھو آپ کے یہ ڈاؤٹ تھے کہ ایکزام کے اندر ڈوکومنٹس کہہ لے کے جانا ہے اور جو ہے ڈریس کورڈ کہہ رہنے والا ہے تو وہ دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کو یہاں کیلئے کر رہا ہوں جن لوگوں کا کل ایکزام ہے یعنی کی سولہ کو ایکزام ہے بھی ہے پھر پہنچ چکے ہوں گے تو آپ لوگ جو ہے اس کو ویڈیو کو دیکھ لینا اپنے دوستوں تک شیئر کر دینا اپنے سبی کیس ساتھ میں جس سے آپ لوگوں کو سبی چیزیں کلیور ہو سکیں دیکھو یہ ٹوپک ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گا پھر بھی آپ لوگ بار بار پوچھتے ہو تو میں ایک آسان باسہ میں سیدھی ایک سٹیک طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں خوب آپ کو جیدہ چیزیں سمجھ آ جائیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے میرے بھائی اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں گے دیکھو سب سے پہلے میں ڈوکومنٹ کی بات کر لیتا ہوں سیمپل ڈوکومنٹ دیکھو بھائی ایک تو آپ لوگوں کا ایڈمٹ کارڈ آپ نوٹ کر لینا دوسر سیکنڈ آجا تھا آپ کی فوٹو دو فوٹو چیئے آپ کے پاس اور تیسرا آجا تھا آپ لوگوں کا آئیڈنٹیٹی جو آپ نے آدھرکارڈ موشلی کے پاس رہتا ہے لیکن کچھ بندے یہ بول رہے تھے کہ آدھرکارڈ میں کوئی پروبلم ہے نام میں جیسے آپ نے فو میں جو نام ڈالا ہے وہ اگر آدھرکارڈ میں نہیں ہے تو آپ لوگ جو اپنی ٹینتھ ہیں پھر ٹویلتھ کی مارکشیٹ لے کے جائیں سیمپل چیزیں اتنا ہی ڈاؤٹ رہتا ہے جن کا کوئی میجر ڈاؤٹ ہے بڑا ڈاؤٹ ہے کوئی جیسے آدھرکارڈ میں کوئی پروبلم ہے ایڈرس وغیرہ میں تو بھی آپ جو اپنا ٹینتھ اور ٹویلتھ لے کے جائیں اس سے زیادہ آپ کو پروبلم نہیں ہونے والی ہے ایڈمیٹ کارڈ آپ دھیان رکھیں ایڈمیٹ کارڈ کو کلر لے کے جانے ایک یہ پوائنٹ آرہا تھا بیک ٹو بیک کلر پرنٹ تو اس کا کوئی مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلر پرنٹ لے لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو اولیڈی دیکھو ہر انٹیک کے اندر ویڈیو مل جاتے ہیں بہت میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں پھر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایڈمیٹ کارڈ کلر ہونا چاہیے دو فوٹو آپ کو لے کے جانے ہیں اس کے اندر یہ تھا کہ سیلیٹ والے لے کے جانے ہیں کونسی لے کے جانے ہیں تو جو آپ نے ایڈمیٹ کارڈ میں لگائی ہے وہی آپ کو لے کے جانی ہے ایڈمیٹ کارڈ میں آپ چیک کر لینا آپ لوگ اسی فوٹو کو لے کے جانا ہے بہت کچھ کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ فوٹو ہے ہی نہیں ہے میرے پاس تو بھائی وہ فوٹو نہیں ہے تو ابھی اس ٹائم پر ٹیکنولوجی تنی ہائی آگئے کہ آپ جب آپ نے کیفے والے کے پاس امیتر والے کے پاس اگر آپ جائیں گے آپ لوگ تو اس کو بولیں گے یہ جو میری ایڈمیٹ کارڈی فوٹو ہے تو اس کی ویسے فوٹو نکال دو آپ پاسپورٹ سائز تو وہ اسی فوٹو کو کروپ کر کے آپ کو وہی فوٹو نکال دے گا آپ لوگوں کو ٹیک ہے میرے بھائی کوئی دکت نہیں آنے والی ایک فوٹو آپ کی وہاں رکھیں گے وہ ایک آپ کے ساتھ میں آپ واپس لے کے جاؤ گے اس طرح سے اس کا پیٹرن رہتا ہے تو زیادہ ٹینشن نہیں لینی اور اگر پوسیبل ہی نہیں ہو پار آپ اسی ایریے میں ہو جہاں پر ایسا کچھ ہے بھی نہیں ایمیتر وغیرہ سیشن تو بھی زیادہ ٹینشن لینی حالانکہ افیسر وغیرہ کوپریٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو بٹ آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ایڈومیٹ کارڈیں فوٹو ہیں وہی لے کے جانے ہیں آپ کس طریقے سے ارنج کریں اپنے حساب سے آپ لوگوں دیکھ لینا ایک دیکھو ایمپورٹینٹ ہے میرے بھائی کہ اپنے جو بھی لوگ جیسے گلس بھی ہیں جو بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں جائیں گی لڑکے بھی جو فرس ٹائم جارے وہ بھی بڑے بھائی یا پھر ماتا پتا جو بھی ان کے ساتھ میں جائیں گے بڑا بھائی جو بھی تو یار پلیز ان کو پریشان مت کیجئے گا آپ لوگ ویسے یہ اس ٹائپ کی ویڈیو آپ کے لوگوں کے بہت زیادہ ہیں اور پھر بھی آپ پوچھتے ہو تو میں بتا رہوں آپ لوگوں کو تو آپ اتنے میچور ہو پیرنس اتنے میچور نہیں ہوتے اس معاملے میں ٹیکنولوجی کے معاملے میں تو آپ لوگ جو ہے چیزوں کو سمجھ لیں اور ان کو ایکزام ٹائم میں ان کو پریشان مت کرنا ہے کہ آپ کی ریپورٹنگ ٹائم ہے آپ کی انٹری لینے کا سمیہ آگئے آپ کے پاس کوئی ڈوکومنٹ مسنگ ہے اور پھر آپ ان کو پریشان کرو دیکھو ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو ابھی آپ ارینج کر لیں اپنا آپ کے پاس پورا نائٹ ہے اور کل کبھی آپ کے پاس سٹارٹنگ کر دینا ہے تو ابھی آپ ارینج کر لیں اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو دیکھو ایکزام سے پہلے آپ کو سات آٹھ دن پہلے ہی ویڈیوز آنے سٹارٹ ہو گئے تھے یوٹیوب پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت میں لاشٹ ٹائم میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جس سے آپ کو اور کلیرٹی آ جائے تو ڈوکومنٹ کھو گیا اگر اور کوئی تھوڑا بہت اپڑنی چھے ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھے لینا کہ اس ڈوکومنٹ میں ایسا ایسا سین ہے یا پھر آپ مجھے پرسنل ٹیلیگرام پر میسیج کر سکتے ہو اور ہم اس کا سولیشن نکال لیں گی ٹھیک ہے بھائی یہ سیمپل سی ڈوکومنٹ تھی اس میں کوئی زیادہ جیادہ میچ نہیں ہے ڈریس کورٹ کی سیمپل بات کر لیتا ہوں کچھ لوگ یہ پوچھ رہے گی سکس پوکٹ دو پوکٹ تین پوکٹ شرٹ جیکٹ ایسی ویسی چیزیں شوز یہ سب چیزیں نہیں پہنے کے جانے آپ کسی پارٹی میں نہیں جارے ہو آپ ایکزام دینے جارے ہو ہاں یہ میں مان سکتا ہوں کہ جیسے کوئی کسی کا جائپور ایکزام ہے کسی کا پٹنا ہے کسی کا لکھنا ہوئے تو آپ وہاں نہیں گئے تو آپ وہاں ایک گھومنے کے بیس پر بھی جارے ہو کہ چلو ایکزام بھی ہو جائے گھوم بھی لیں تو میں مان سکتا ہوں تو اس کے بیس پر آپ اپنے بیگ میں ایکسٹر لکھے جائیں ایک لوگ ٹی شیٹ تو آپ کو رکھنا ہی ہے ساتھ کے اندر ٹھیک ہے میرے بھائی جو کہ آپ کو انٹری لینے میں آسا نہیں رہے گیا اتر وائز وہ افیسر کوپریوٹ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہتر وہ پروبلم کریٹ ہو جائے تھا آپ لوگوں کو آپ کو ایکزام میں مینٹل فری رہنا ہے نہ کہ آپ کو کوئی برڈن آئی فالتو کا سمجھ میں آگی میرے بات آپ لوگ کو ٹی شیٹ اور لوگر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس ائر فورس کا جو ایڈمیٹ کار آپ نے ڈاؤنلوڈ کے اس کے نیچے ایک انسٹرکشن میں بھی دیا ہو ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو اس کا یہاں پر پروف لاکر میں نہیں سمپل لینگیوز میں آپ کو فٹا فٹ سمجھا دوں وہ بیٹر رہے گا میرے ساتھ سے تو وہ میں سمجھا رہا ہوں چاہتا تو میں اس کو بھی یہاں پر لاکر آپ کو سمجھا دیتا ٹھیک ہے تو لوگر ٹی شیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ نہیں لے کے جائیں اپنا بیل ٹویٹ ہاتھ میں داگا بغیرہ ہے وہ پہلے ہی نکال لیں آپ اپنا اور ویسے وہ وہاں پر آپ کو آسانی سے ٹائم ملے گا بر جن کا کل فرشٹ ہے اور سٹارٹنگ کی فیز کے اندر ہے جیسے مورننگ والی شفٹ میں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو تھوڑا سردیوں کا موسم آگیا ہے ابھی تو تھوڑی سی پروبلم ہو جاتی ہے تو وہ چیز آپ اپنی ابھی تیار کر لیں بلکل پہنے کونے کی کوئی دکھت نہیں اس کے اندر ڈریس کود سیمپل ہے ایسا کچھ اور بھی جس کے کان میں جیسے کچھ ہو کچھ پہنتے ہیں کان میں ناک میں یا پھر گلے میں ایسی چیزیں جو کی نکلتی نہیں بھائی وہ بھی نکال لیں آپ لوگ بلکل بھی اللاؤ نہیں ہے وہ چیز کچھ کیس میں اللاؤ کریں نہ کریں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سی ڈیک کے افیسر بھی رہتے ہیں وہاں پہ ائر فورس کے بھی رہتے ہیں تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مشکل سے نائنٹی 5% چانس ہے جائے کہ وہ اللاؤ نہیں کریں گے ایک دو پرشنٹ ہو سکتا ہے میٹل کی چیز اللاؤ ہی نہیں ہے تو وہ کان آکھ ناک جو بھی آپ کے پہنڈر کا آپ لوگوں نے وہاں سے نکال کے جائیں جو بھی میٹل کی چیزیں پہنڈر کی آپ لوگوں نے بہت ساری بندوں کو نکلتی نہیں ہے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنتے وہ بھی بھائی صاحب اللاؤ ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں سی ڈی سی بات تو یہ سبھی تام جام اپنا آپ نکال کے لے کے جانا اپنا میک اپ کا جو بھی سامان ہے وہ یہ نکال لینا آپ اپنا اور وہ نہیں لے کے جانا مطلب آپ لوگوں سمجھ میں آگی آپ گھومنے کے بیس پر کہیں جا رہے ہو ہوتا ہے بھائی سب گھومتے ہیں ایکزام کے بعد تو ایکزام اچھا ہوئے گا تو بھی مجھائے گا اور ایکزام اچھا نہیں ہوگا تو اور بھی زیادہ مجھائے گا کہ آگے اچھے پورا دم لگا کے پریپیشن کریں گے تو اسی صاحب سے اپنا سبی چیزیں تیار کر کے لے کے جانا ہے ڈریس کورڈ سیمپل ہے ڈوکومنٹ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کا پھر سے بتا دیتا ہوں میں دو بار بتانے گیادت ہو گئی ایڈمیٹ کارڈ آپ لوگوں کا کلر ہونا چاہیے آپ کی دو فوٹو اور ایک آئیڈنٹیٹی آپ کے پاس ڈرائیویل ایسنس یہ وغیرہ لے کے جائیں لیں اس کے سب سے بیسٹ ہوتا ہے ٹین تو ٹول کے مارشیٹ ان میں سے کوئی بھی ایک لے جائیں آپ اپنا اوریجنل بھی لے کے جا سکتے ہیں اور کے ساتھ ساتھ اس کی ایک فوٹو کوپی بھی لے کے جائیں آپ لوگ بیسے ویلے فوٹو کوپی کا کوئی وہاں پر یوز نہیں ہے بات آپ لے کے چلے جائیں چلو کام آ جائے گی کیا پتہ بیسے سبی لوگ اپنی جو فائل بنا کے رکھتے ہیں وہ فائل نہ لے کے جائیں کیا پتہ ہو جائے گی بیگ کے اندر سے کوئی نکال لے گا بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اگر آپ گھر سے نکل چکے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں تو وہاں آپ ان کو ساتھ میں دیں کیونکہ وہ جو پوری فائل آپ لوگوں کی پورا دکھومنٹ ہے اس کے اندر وہ ہو گیا تو پھر دکھت ہو جائے گا آپ لوگوں کو پھر ٹیندھ کے مارشٹ آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو بیگ لے کے جائیں گے وہاں پر سامند رکھنے کی ویوستہ ہوتی ہے بھائی سب ہوتی ہے جو فرس ٹائم اگزام دینے جا رہے ہو ٹینشن نہ لو اگزام رکھنے کی بھی سب فل آپ کا رہتا ہے وہاں پی بیگ سب آپ جمعہ کرا سکتے بیلٹ پہن دکھا آپ نے شوز پہن رکھیں کوئی اپنے جیکٹو گرہ پہن رکھی تو وہ بھی آپ جمعہ کرا سکتے وہاں پہ کوئی دکھت نہیں اتنا ٹھیک ہے اور اگزام ہول کے اندر آپ کو ایسا کوئی پروبلم نہیں ہوگا پہن آپ اپنا ایک لے کے جا سکتے ہوئیسے تو پہن کہیں وہ پھینک دیتے ہیں سا کچھ میں نہیں اندر نیا پہن دیتے ہیں اپنے حساب سے بہت آپ ساتھ میں لے کے جا سکتے ہو آپ کو کام آ سکتا ہے تھوڑا بہت وارٹر بوٹال اپنے لے کے جا سکتے ہو کسی کو تھوڑا پروبلم ہے تو بہت پانی تو کہاں پی ہوگی اتنا ہے ٹائم رہتا آپ لوگوں کا ایکزام مطلب آپ کے لائف کے فرسٹ یہ ہوگا پہلا ہی فیز ہوگا کہ جس کے اندر جو ایکس سے دے رہا ہے اس کا ساٹھ منٹ پہلی لائف کے ایسی ساٹھ منٹ ہوں گی جو سب سے جلدی آپ کی جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر ہم اوہ اس سے نیچے جاؤں تو اگر فیزکس کی بات ہوں تو بیس منٹ مطلب یہ بیس منٹ ایسی رہیں گی لائف کی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لوگوں کیا سب سے جو فارٹ جاتا ہے نا اسے لائٹ کی سپیڈ سے اس طرح کے سے آپ کی بیس منٹ جائیں گی وائی گروپ پال کو بھی وہ سین ہے کہ انگلیس کا تو سلو ٹھیک ہے بات راگہ کا پورشن ہے نا پچیس منٹ مطلب یہ ہو جائے گا نا کہ آپ چھٹکیوں میں مطلب آپ نے کبھی ایسا ٹائم پچیس منٹ جاتے ہوئے نہیں نکھا ہوگا تو ٹھیک ہے یہ تھا تھوڑا سا آپ لوگ سبی لوگوں کے لئے آپ سبی لوگوں کو بیسٹ ویسیج اچھے سے اگزام دیکھے جانا میں نے آپ لوگوں کو کوئی بھی کسن نہیں چھوڑ یہ سیلیکشن سیریز نام سے میں نے بھائی آپ کو بارہ تیرہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنائے تھے جو بھی آپ کے ڈاؤٹ سے دیکھو میرا کوئی ایسا پروفیشن نہیں کہ نہیں میں پرٹیکولر میں نے فکس کر دیا کہ ہاں آئی ویڈیوز آئیں گے جیسے جیسے آپ کے ڈاؤٹ تھے جیسے جیسے آپ لوگ کونس رہی تھے میں اسے ویسے ویسے میں آپ لوگوں کی مدد کرتا ہوا چلا ہوپ آپ کو جیسے مدد ہوئی ہوگی یہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ میرے لئے پیش کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے پاس آپ کے اوپر اور ایکزام اچھے سی طریقے سے دینا بلکل پوجیٹیو کے ساتھ میں در برگارہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے دیکھو بھائی ایکزام کلیر کرو گے تو اپنے آپ سب چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور ایکزام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ کو بھی فیسٹو بھی دینا ہے میڈیکل بھی دینا ہے پھر جیسے پی ایسل والی ویٹ کر رہے ہیں تو اسے ویٹ بھی کرنا پڑے گا وہاں پر بھی پیشنس چیئے گا پھر جوئننگ بھی ہوئے گی ابھی کافی لمبا سپر ہے یہ تو ایک چھوٹا سا ہے مطلب ایکزام کا تو اس کے اندر آپ کوشش کرو کہ آپ میں ایکزام سکور کرو اور جسے آپ کو آگے پی ایسل وغیرہ ایسی میں آؤٹ ہونے کے ایسا کوئی بھی پروبلم ایسی کوئی دکت نہ ہے مطلب آپ کو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہ ہے کہ پوچھنا پڑے کسی چیز کی ہو جائے گا نہیں ہوئے گا اور بلکل پوجیٹویٹ کے ساتھ میں لازٹ میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی کہ اپنے پیلنٹس کے ساتھ میں جا رہے ہو تو کرپے ان کو پریشان نہیں نہ کریں آپ لوگ کچھ آپ میں سے سیریس ہیں نہیں ہے مجھے نہیں پتا بڑ جو سیریس ہیں وہ تو اپنا دیکھ لیں کہ جو سیریس نہیں ہے کرپے آپ لوگ اپنے پیلنٹس کو پریشان نہ کریں بھائی سیدھی سی بات ہے دیکھو ہے کی نہیں کیونکہ ان کی ایز اولیڈی ہو جائے گئے پینتیس تالیس کے ایز کے تو ہوں گے آپ کے پیلنٹس بڑے بھائیہ بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ہیں تو ان کو آپ اپنا ڈوکومنٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی تیار کر لینا اپنا جن کا سترہ کو ہے پرسو ہے اٹھارہ کو ہے انیس کو ہے وہ بھی اپنا اپنا جیسے جیسے آپ کا ٹائم آئے گا بسی آپ سفر پر نکلو گے اپنا جہاں پر بھی آپ کا ایکزام ہے تو اپنا تیار کر کے نکلنا میری طرف سے آپ سبھی لوگ کو بیسٹ ویشیج اور آپ اچھے ماکس گین کریں پھر ہم ملتے ہیں آپ سے فیسٹو کے ٹائم ملیں گے آپ سب لوگوں سے آرام سے بڑی ہے طریقے سے ٹیلیگرام پر جنہوں نے جوئن نہیں کیا ہے وہ ٹیلیگرام جوئن کر لینا ڈسکرمس میں لنک ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب جس نے نہیں کیا ہے اس کو پاپ لگے گا دیکھ لینا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جہن جوالد